جی اسلام علیکم امید ہے یا رب سارے کے سارے بلکل ٹھیک ہوگے یہ ویڈیو سپیشلی مجھے ان سٹوڈنٹس کے لیے بنانی پاڑی ہے جن کا ایم ڈی کیٹ یا تو فیل ہو چکا ہے یا وہ لوگ بورڈر لائن کی اوپر پاس ہیں سینز کچھ ایسے ہیں کہ اس چینل کی اوپر میں نے ٹوپرز کی گائیڈنس تو آپ کو پروائیٹ کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ جو لوگ ریپیٹر تھے یا جن کے مارکس نہیں آئے یا جن کے ساتھ پی ایم سی کی وجہ سے مس ہیپ ہو گیا یا جن کو پی ایم سی کے سسٹم کی سمجھ نہ آ سکی یا کسی وجہ سے بھی وہ لوگ فیل ہو چکے تو آپ لوگ بھی میرے اتنے ہی بہن اور بھائی ہو آپ لوگوں کو میں چھوڑ نہیں سکتا تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تو بھائی مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب انسان کا کوئی ٹیسٹ فیل ہوتا ہے یا اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا تو اس کی اوپر کیا گزرتی ہے یہ بات بالکل سچا ہے کہ انسان کو ایسے لگتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک ہفتہ ہو گیا میرا بیٹس اٹھنے کا ڈیل نہیں کر رہا لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں فیملیز کے اندر پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں رشتہ دار آ کے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ جی کیا بنا ماں باپ شاید آپ پر کچھ کے شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی شاید اس نے صحیح سے پڑا نہیں تھا یا اس نے محنت نہیں کی تھی تو واقعے ہی بہت پرابلمز ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں جو آپ لوگ سن کر اور جن کو آپ فالو کر کے اس ٹراما سے آپ لوگ باہر نکل سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ آگے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے اب زندگی میں آگے کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ سوچنی ہے کہ پنجاب کے اندر اگر ایٹی ٹو نائنٹی تھاؤزن سٹوڈنٹس اگر ایم ڈی کیٹ دے رہے ہیں اور سیڈز ہیں پنجاب کے اندر پینتی سو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ٹھئٹی فائی فرنڈ لوگوں کے ایڈمیشن ہوگا تو بٹ دیٹ نیور مینز کہ جو باقی سارے کے سارے سٹوڈنٹس ہیں ایٹی تھاؤزن میں سے سیونٹی سیون تھاؤزن وہ فیل ہو چکے ہیں یا وہ لوگ ٹیلنٹیڈ نہیں ہیں یا وہ لوگ زندگی سے ہار چکے ہیں اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس لحاظ سے میڈیکل کالوجس کی سیڈز کو بڑھا نہیں سکی اس لیے میرٹ بہت زیادہ ہائی ہے اور جتنے مرضی بچے ہر سال بڑھتے رہتے ہیں لا میری دبہ ففٹی تھاؤزن تھے لاسٹی ریٹی فائی تھاؤزن تھے اور یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں تو ان میں سے سیدھی سی بات ایڈمیشن تو پہنتی سو لوگوں کا ہی ہونا ہے تو کیا باقی لوگ لوگ لوزرز ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے سیکنڈ ٹھنگ ایس میں اپنی زندگی کا ہمیشہ ایک اصول بناتا ہوں کہ جی فیلیر ایس اینادر اپشن یہ ایک میں نے کوٹیشن پڑھی تھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان فیل ہو گیا اگر میں کسی جگہ پہ فیل ہو گیا میرے پاس دو اپروچ چیز ہیں ایک یہ ہے کہ بھائی میں کہوں کہ ہائے ہائے میں لٹ گیا میں مر گیا میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا میرے پہ تو کسی نے جادو کروا دیا ہے میری تو قسمت ہی پھوٹی نکلی ہے مجھ سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ایک پہلی اپروچ یہ ہے دوسری اپروچ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اگر انسان کو زندگی میں کبھی بھی کچھ ملے تو وہ اس کو سٹرگل اور فیلیر کے بعد ملے عمران خان جیسا بھی لیڈر ہے جیسی بھی اس کی حکومت ہے اس نے تئیس سال میند کی پھر جا کے پرائم منسٹر بنایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک انسان فیل ہوتا ہے وہ اپنا انالیسس کرے کہ بھئی میرے ساتھ ہوا کیا کیوں ہوا اور اس کے بعد اٹھ کر دوبارہ سے لوگوں کو چیلنج کرے کیونکہ اس زندگی کے اندر رہے کہ ہم لوگوں نے کمپیٹ کرنا ہے بیٹھ گئے سو گئے اور ہار مان لی تو پھر ہم میں اور اس شخص میں جس نے ٹرائی نہیں کیا اس میں کیا فرق رہ گیا اگر ہمیں اپنی تیاری پہ یقین ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا قصور نہیں تھا اور ہم لوگوں نے محنت کی تھی یہ جو چیز ہمارے لیے تھی جس کے اندر ہمارا ریزلٹ نہیں آیا یہ ہمارے لیے نہیں بنی تھا اللہ کی ذات نے اس سے کچھ بہتر ہمارے لیے رکھا ہوا ہے اب بات یہ ہے کہ جب آپ کو ان دو فیکٹس کا پتہ چل گیا پہلا تو یہ ہے کہ بھئی پینتی سو لوگوں کے ایڈمیشن ہونا ہے پنجاب میں اور سیکنڈ یہ ہے کہ جی فیلئر ایز اینادر اوپشن اور آپ لوگ موٹیویٹ ہو گئے ہیں اب آپ لوگوں کے پاس اوپشن کیا بچتے ہیں سب سے پہلا اوپشن آپ کے پاس یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کا گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر ایڈمیشن نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ اگر آپ کو پیشن ہے ڈاکٹر بننے کا آپ کے ساتھ ڈاکٹر کا ٹیگ لگے گا آپ ارام سے پڑھ سکیں گے اور آپ اپنا پیشن پورا کر سکتے ہیں نقصان اس کا یہ کہ بھئی ایک سال کی دس سے بارہ لاکھ روپے فیس ہوتی ہے آپ میں سے جو لوگ وہ افورڈ کر سکتے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے لائف ایڈیفرنڈ میڈیکل کالیجز کی پلیلس تیار ہے جیسے ہی امڈی کٹ ختم ہوگا وہ بھی آ رہی ہے تو آپ لوگوں کو انٹریکشن کر کے پتا چلتا رہے گا میرے چینل پر ویڈیوز دیکھ کے کہ بھی کون سا میڈیکل کالیج کیسا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پرائیوٹ میڈیکل کالیج کے اندر بھی ایڈمیشن نہیں لے سکتے اور آپ کو ہے کہ جو میں نے ڈاکٹر بننا ہے پھر آپ ایبراڈ سے چائنا سے یا رشیا سے ایمی بی ایس کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے ایک ڈیٹینڈ ویڈیو میرے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے سے بھی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس اوپشنیں کیے ہیں کہ بھئی زندگی ختم نہیں ہوئی اگر ایک ایم ڈی کیٹ نہیں ہوا تو ہمارے پاس نمز بھی ہے ہمارے پاس آگا خان کا ٹیسٹ بھی ہے ہمارے پاس سیٹ بھی ہے تو آپ لوگوں نے اپنے سامنے ملٹیپل اوپشنز کھلے رکھنے ہیں یہ دیکھنا ہے کس کا ٹیسٹ کب ہوا ہے اور کس کا ٹیسٹ کب ہونا ہے تو اگر ایک ٹیسٹ میں نہیں کچھ ہو سکا تو اگلے ٹیسٹ کی آپ نے تیاری کرنی ہے ہو سکتا ہے کہ جو ایک ٹیسٹ آپ کا نہیں ہوا آپ کی قسمت اگلے ٹیسٹ لکھاؤ جس میں آپ کے مارکس آنے ہوں تو اگر ابھی ہمارا آگے نمز کا ٹیسٹ ہونا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ فل زور لگائیں اور اس کی آپ لوگ تیاری کریں اگر اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا کسی اور میڈیکل کالیج کے اندر یا فوراں کسی میڈیکل کالیج کے اندر یا ہمارا کسی اور ٹیسٹ کے اندر بھی مارکس نہیں آتے اور ہمارے جندگی بالکل ختم ہو چکی ہے لیکن ہم نے بننا ڈاکٹر ہی ہمز ہے بھائی ہم نے وائٹ کوٹ پینا اور ہمیں بڑا پیشن ہے پھر ہمارے پاس ایک آپشن آتی ہے ریپیٹ کرنے کی ریپیٹ کرنے کے کچھ فائدے ہیں کچھ نقصانات ہیں دونوں آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے تاکہ یہ فیصلہ آپ لوگ اچھے طریقے سے کر سکیں آپ میں سے جو شخص بھی اگر ریپیٹ اپنے ماں باپ کے کہنے پہ کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پریشر کے اندر آکے کر رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ مجھے فورس کر رہے ہیں اور مجھے کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ کو خود پیشن ہے آپ کے اندر سے ایک تڑپ ہے پھر آپ لوگ یہ فیصلہ لیں کہ آپ نے اپنا ایک سال ویسٹ کرنا ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہر سال ریپیٹ اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ نئے لوگ جو اگلے سال کے ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ آن ہوتے جاتے ہیں تو آپ کا میرٹ انکریز ہوتا رہتا ہے یعنی ایک سال اگر آپ کا میرٹ فائف مارک سے رہ گیا ہے تو اگلے سال ہو سکتا ہے آپ کا میرٹ بیس نمروں سے رہ جائے ریپیٹ کرنے سے کوئی اشورٹی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا داخلہ ہوگا اگر آپ کو بہت پیشن ہے تو آپ لوگ وہ لے سکتے ہیں and second thing is جو میرا experience ہے میں نے ان ریپیٹرز کو جن کے مارکس میں انیس بیس کا فرق ہوتا ہے ان کو میں نے ایڈمیشن سیکیور کرتے دیکھا ہے لیکن اگر کوئی ریپیٹر جس کے ٹو انڈرڈ میں سے سو مارکس ہے یا ایٹی مارکس اور وہ اگلے سال میں کنگ ایڈوٹ میں ایڈمیشن لے لو تو ان کے لیے آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جو تھوڑے سے مارجن کے ساتھ رہ جاتے ہیں جن کا تھوڑا سا miss hap ہو جاتا ہے کی کے حوالے سے یا کوئی قسمت ساتھ نہیں ہے ایک دفعہ دیتی تو وہ ریپیٹ کرتے ہیں next time ان کا ایڈمیشن ہو بھی جاتا ہے تو آپ میں سے جو شخص بھی ریپیٹ کرنا چاہتا ہے اس چیز کو آپ لوگوں نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے now coming to options other than mbps یعنی اگر ایک انسان نے ہر لحاظ سے try کر لی ہے لیکن اس کا نہیں ہو رہا اور اب وہ کہتا ہے کہ مجھے دوسری fields کے بارے میں بتائیں تو آپ کو دوسری fields کے حوالے سے میں guide ایسے کروں گا کہ اگلی option آپ کے پاس آتی ہے doctor of physiotherapy اس کے حوالے سے detailed video میرے چینل کے اوپر بن چکی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور option آتی ہے defarm doctor of pharmacy DPT کے اندر جتنے بھی doctors ہیں ان کو آج کل اچھا خاصا ان کا scope ہے جو orthopedic surgeon ہے اس کو بھی DPT کے doctor کی ضرورت ہے جو کہ cardiac surgeon ہے جو کہ پیٹس کا سرجن ہے ان کو department of physiotherapy establish بھی کرنا پڑ رہا ہے اور ان کو doctors کی بھی ضرورت ہے so you can apply for this job next thing is کہ آپ defarm کر you can open a pharmacy اور اس کے بعد آپ اچھا خاصا اپنا business اس سے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ایک option آتی ہے allied health sciences کی اس کے اندر ہمارے پاس multiple options ہیں MIT, MLT, cardiac perfusionist, optometry, audiometry اس حوالے سے بھی ویڈیو AHS کے حوالے سے میرے چینل کے اوپر بنی ہے آپ کو جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ پورے چار سال کا course ہوتا اور اس کے بعد آپ کو proper degree دی جاتی ہے اور یہ بھی doctors کے ساتھ ساتھ جو allied fields ہیں جو اس سے related fields ہیں اس کے اندر آپ لوگ جا کے اچھا خاصا ٹھیک ٹھیک اپنا آپ لوگ scope بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا margin MBBS کا تھوڑے marks کے ساتھ رہا گیا ہے تو آپ لوگ BDS کو بھی consider کر سکتے ہیں because جو dentists ہوتے ہیں اور جو BDS کا scope ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کے اندر بھی اچھا خاصا پیسہ ہے تو اگر آپ MBBS کے علاوہ اور fields کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں you can go for BDS you can go for DPT D-Farm allied health sciences اور اس سے related جتنے بھی subjects ہیں اب ان سب کی ویڈیوز آپ کو میرے description کے اندر مل جائیں گے آپ جا کر وہ ساری کے ساری دیکھ لیں اور it's up to you کہ آپ کونسا option چوز کرنا چاہتے ہیں میں صرف ویڈیو کے انڈ میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں گا کہ بھئی decision آپ کا اپنا ہے آپ نے repeat کرنا ہے آپ نے private سے medical college سے آپ نے MBBS کرنا ہے آپ نے abroad جانا ہے یا آپ نے army medical college کا یا numz کا یا آگا خان کا test دینا ہے یا آپ نے MBBS سے switch over کر کے کسی اور field کے اندر آپ نے جانا ہے that's totally up to you اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنی thinking کو تھوڑا سا productive رکھیں لوگ اچھی کسی نہ امید بنا لیتے ہیں ان channel سے جو ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے کہتے ہیں یار یم ڈی کیٹ بس کال reconduct ہو جائے گا یار پی ایم سی ختم ہو چکا ہے یار بس لوگوں نے پی ایم سی کے تشیشے توڑ دیئے ہیں پی ایم سی کا سسٹم hack ہو چکا ہے پی ایم سی کا ایم ڈی کیٹ cancel ہو گیا ہے لہور ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا یہ ڈرامے بازی کچھ last year بھی چلی تھی لوگوں نے اچھے کاسے views لے لیے کیا ہوا لوگ وہ آ کے بیٹھ گئے اسی طرح اگر reconduct ہونا ہو گیا یا کچھ بھی ہونا ہو گا تو پی ایم سی کو official sources کو آپ لوگ follow کریں جو لوگ آپ کو ایسے جھوٹے دلاسے دے رہے ہیں وہ آپ کو basically آپ کے main aim سے distract کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے practical approach رکھ رہا ہوں کہ اگر میں ایک student ہو اور میرا اگر ایم ڈی کیٹ fail ہو گیا یا میرا ایم ڈی کیٹ مجھے لگتا اس دفعہ میرے marks نہیں آئے صحیح یا میں border پہ pass ہوا ہوں تو میں نے یہ سوچنا ہے کہ بھئی 3500 لوگوں کو اگر admission ہونا that never means کہ بھئی میں آئے میں loser second thing یہ ہے کہ بھئی government کا کام تھا medical college کی sheets کو بڑھائے لیکن اس نے نہیں بڑھایا second تیسری چیز یہ ہے کہ بھئی میں یہ دیکھوں کہ failure is another option اس کا مدب اللہ کی ذات نے مجھے اور جگہوں پر perform کرنے کا task دی ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر دنیا میں سارے کے سارے ہی doctor بن جائیں گے تو باقی fields میں کس نہیں جانا ہے میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ انسان کو شروع میں برا ضرور لگتا ہے لیکن جب بعد میں وہ دوسری fields میں adjust ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو بہت enjoy کرتے ہیں اور ان کو واقعی بعد میں یہ feel آتی کہ یا شاید ہمارے لئے اللہ کی ذات کا یہ فیصلہ درست تھا مطلب میں defend نہیں کر رہا کہ جی آپ کو doctor نہ بنیں لیکن I am just saying کہ ہر چیز کے اندر ایک balance ہوتا ہے اور ہر چیز کو ہمیں کبھی کبھی جو قسمت ہوتی ہے اور جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے تو decision آپ لوگوں کا ہے اور please لوگوں کی باتوں سے distract مت ہوں productive ہو کے سوچیں strategy آپ لوگوں کے سامنے کوئی بھی چیز آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں مجھے ضرور comments کے اندر بتائیں بہت شکریہ دعومیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ